بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس ایڈیسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو سیکشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ایڈیسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو سیکشن میں ہم میہ کا دوسرا استعمال سیکھیں گے اس سے قبل میں نے جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی وہ میہ کا پہلا استعمال تھا جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میہ جو ہے پوسیبلیٹی اور امکان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میہ ایک موڈل ایک جیلی ورب ہے آج ہم اس کا دوسرا یوز سیکھیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میہ جو آپ پرمیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سو ایڈیسٹوڈنٹس اور میں نے آپ کے لیے اس میں جو روز مورا بول چاہتے ہیں ان کی سیلیکشن کی ہے اور یہ وہی فکرات ہیں جو کہ آپ موسٹ کومنلی اپنے ڈیٹو ڈی لینگویج میں بولتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں سو میہ کا یہ استعمال بھی بہت امپورٹنٹ ہے ڈیسٹوڈنٹس اس ویڈیو کی بہتر ویجبلیٹی کے لیے آپ اس کو روٹیشن کے آپشن پر موبائل کو لگا کر اسے زوم پر دیکھئے گا فل زوم پر دیکھئے تو اس کی ویجبلیٹی اور بھی زیادہ اچھی ہوگی سو ایڈیسٹوڈنٹس ہم اس میہ کا استعمال کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں پھر اس کے دو ایکزیمپلز دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا فارمولا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ٹونٹی ایکزیمپلز کا انتخاب کیا ہے جو کہ بہت ہی یوزفل آپ کے لیے ایکزیمپلز ہوں گی سو ایڈیسٹوڈنٹس میہ کا استعمال سکتے ہیں میہ پرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جن فکرات میں اجازت یا پرمیشن کا تاثر پایا جائے ان فکرات میں میہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے آپ کے لیے دو ایکزیمپلز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایکزیمپل نمبر ون ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں میہ آئی کم ان یعنی آپ نے پرمیشن طلب کی ہے اجازت طلب کی ہے تو یہ سکتا ہوں سکتی ہے سکتے ہیں کی سنس میں یہ پرمیشن آئے گی تو اس میں آپ نے کین نہیں استعمال کرنا بلکہ پرمیشن کے لیے آپ نے میہ استعمال کرنا ہے سو میہ کم ان اس طرح ایکزیمپل نمبر ٹو دیکھیں کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں میہ آئی سیٹ ویڈ یو سٹوڈنٹس اس کا فارمولا جو ہے میں نیچے ڈسکس کرتا ہوں یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ جب میہ اجازت یعنی پرمیشن کے لیے استعمال ہو تو سنٹینس کا آغاز میہ سے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ فارمولا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میہ لگے گا اس کے بعد دور آف دے ایکشن یعنی سبجیکٹ لگے گا اور اس کے بعد ورگ کی فرسٹ فارم آئے گی ویڈی امپورٹنٹ ہے پوائنٹو بی نوٹڈ کے فرسٹ فارم استعمال کی جائے گی اس کے بعد اوبجیکٹ آئے گا اور اس کے بعد ایکسٹینشن یا ایکسٹر حصہ یا کمپلیمنٹ آپ کہہ لیں یا سنٹینس کا جو باقی حصہ ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں اور انٹ پہ کوسشن مارک بھی آئے گا کیونکہ آپ میں کے ذریعے پرمیشن طلب کر رہے ہیں اجازت طلب کر رہے ہیں اور یہ آپ کا اس وقت جو موڈ ہوتا ہے جب آپ پرمیشن طلب کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک سوال ہی ہے یعنی انٹرکٹیو موڈ میں آپ بات کر رہے ہیں تو that's why آپ نے انٹ پہ کوسشن مارک بھی لگانا ہے اب دے سٹوڈنٹس وہ بیس امپورٹنٹ اگزیمپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس پیچ پہ آپ تین اگزیمپلز دیکھئے سیونٹین اگزیمپل جب وہ نیکسٹ پیچ پہ ہیں اگزیمپل نمبر ون کو دیکھیں may i enter your garden کیا میں آپ کے باغ میں داخل ہو سکتا ہوں may i enter your garden کیا میں آپ کے باغ میں داخل ہو سکتا ہوں so اب may کے بعد دیکھیں subject ہے اور اس کے بعد enter verb کی first form ہے نمبر دو پہ دیکھیں may we play football in this park کیا ہم اس پارک میں فوٹبال کھیل سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں نمبر تری پہ may we pluck some flowers کیا ہم کچھ پھول توڑ سکتے ہیں from your plants آپ کے پودوں سے کیا ہم آپ کے پودوں سے کچھ پھول چن سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں these students بہت useful examples ہیں آپ دیکھیں گا next 17 examples میں نے آپ کے لئے اور select کی ہیں جس میں 3-4 جو ہیں میں نے وہ تھوڑی سے بڑے level کی بھی use کی ہیں تاکہ ہر طرح کے students جو ہیں اس ویڈیو سے استفادہ کر سکیں نمبر چار دیکھیں may i sleep in this room کیا میں اس کمرے میں سو سکتا ہوں تو آپ اجازت طلب کر رہے ہیں permission لے رہے ہیں permission کا تاثر پایا جا رہا ہے تو ہم may کا استعمال کرتے ہیں نمبر پانچ پہ دیکھیں گے may we take some of your valuable time کیا ہم آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ لے سکتے ہیں so may we take کیا ہم لے سکتے ہیں some of your valuable time آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت یعنی ہم آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت لے سکتے ہیں permission ہے نمبر سکس پہ دیکھیں گے may i talk to you کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں for 2-3 minutes 2-3 minutes کے لئے کیا میں آپ سے 2-3 minutes کے لئے بات کر سکتا ہوں نمبر سکس پہ دیکھیں گے may seek your permission کیا میں آپ کی اجازت لے سکتا ہوں to do this job یہ نوکری کرنے کے لئے یا یہ کام کرنے کے لئے کیا میں یہ کام کرنے کے لئے یا یہ نوکری کرنے کے لئے آپ کی اجازت لے سکتا ہوں یا مجھے یہ اجازت ہے تو ہم permission کا استعمال کرنے کے لئے permission کا تاثر دینے کے لئے may سے sentence کا آغاز کرتے ہیں نمبر آٹھ پہ دیکھیں may propose you کیا آپ کو میں propose کر سکتا ہوں for marriage شادی کے لئے کیا میں شادی کے لئے آپ کو propose کر سکتا ہوں permission طلب کی جا رہی ہے نمبر نائن دیکھیں گے may I meet you somewhere کیا میں آپ کو کہیں مل سکتا ہوں in isolation الگ میں تنہائی میں کہہ لیں isolation کا بنا تنہائی ہوتا ہے sentence کے اندر تھوڑا سا standard لانے کے لئے میں sentences کو تھوڑا سا enlarge کر رہا ہوں لیکن basic structure یہی ہے کہ may کے بعد subject اور verb کی first from ہی استعمال ہونی ہے نمبر نائن کو دوبارہ دیکھئے may I meet you کیا میں آپ کو مل سکتا ہوں somewhere isolation کہیں تنہائی میں نمبر ڈن دیکھیں may this patient take کیا یہ مریض لے سکتا ہے the medicine دوائی twice a day دن میں دو بار کیا یہ مریض دن میں دو بر دوائی لے سکتا ہے تو یہ ایک اچھا میں نے یہاں پہ آپ کے لئے یہ phrase بھی use کی ہے twice a day دن میں دو بار تاکہ آپ کے انگریزی کا standard جو ہے تھوڑا سا improve ہو sentence کو میں نے simple نہیں رہنے دیا تھوڑا سا اس کے اندر میں environment کرتا رہتا ہوں نمبر نائن دیکھیں گے may we start business as partners کیا ہم بطور پارٹنر یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں یعنی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ permission لی جا رہی ہے اجازت طلب کی جا رہی ہے اس کا تاثر پہ جا رہا ہے نمبر بارہ پہ دیکھیں گے may I drive your car now کیا میں اب آپ کی کار چلا سکتا ہوں نمبر 13 پہ دیکھیں گے may I smoke only two cigarettes a day کیا میں دن میں دو cigarettes صرف دو cigarettes پی سکتا ہوں permission لے رہے نمبر 14 پہ دیکھیں گے may I shut the window کیا میں کھڑکی بند کر سکتا ہوں for fresh air تازہ ہوا کے لیے کیا میں تازہ ہوا کے لیے کھڑکی in fact یہاں پہ open use کرنا تھا may I open the window for fresh air نمبر 15 پہ دیکھیں گے may I open the door کیا میں دروازہ کھول سکتا ہوں for some time کچھ دیر کے لیے کیا میں کچھ دیر کے لیے دروازہ کھول سکتا ہوں نمبر 16 پہ دیکھیں گے may I take some loan from you کیا میں آپ سے کچھ کرزہ لے سکتا ہوں may I take some loan from you کیا میں آپ سے کچھ کرزہ لے سکتا ہوں ادھار لے سکتا ہوں loan کا میں ادھار لینا بھی ہوتا ہے take loan آپ جانتے ہیں نمبر 17 پہ دیکھیں گے may I call you at the time in crashes at the time of crashes زیادہ بہتر ہے at the time of crashes in fact may I call you at the time of crashes کیا میں بہران کے وقت آپ کو call کر سکتا ہوں نمبر 18 پہ دیکھیں گے may I take soft drink کیا میں soft drink پی سکتا ہوں during illness بیماری کے دوران یہ permission لی جا رہی ہے اجازت طلب کی جا رہی ہے اجازت کا تاثر یہاں پہ پایا جا رہا ہے اس لئے ہم may کا استعمال کریں گے نمبر 19 پہ دیکھیں گے may I contact you after two days کیا میں دو دن بعد آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں 20 پہ دیکھیں گے may I join club کیا میں club join کر سکتا ہوں for fitness so dear students آپ ان تمام examples کو ایک بار پھر review کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم may استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم subject لگاتے ہیں اور پھر آگے verb کی first form استعمال کی جا رہی ہے جیسا کہ اس فارمولے میں یہ آپ فارمولے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس فارمولے کے مطابق دیکھیں ایک بار پھر کہ may کے بعد آپ نے subject لگانا ہے پھر verb کی first form لگانا ہے اور پھر object اور پھر extra so dear students یہ ویڈیو بھی complete ہوئی آپ کے لئے جس میں ہم نے may کا دوسرا استعمال سکھا تھا next ویڈیو میں ڈیس ٹوڈنٹس میں may کا تیسرا استعمال جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا okay ڈیس ٹوڈنٹس till next ویڈیو اللہ حافظ